بلج جدی کیپریکون جون دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا دلچسپ پیشین گویاں بسم اللہ رامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول اسٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں بلج جدی جون دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ جون دو ہزار چوبیس اب کے لیے کیا کچھ لا رہا ہے جون کا مہینہ بلج جدی افراد کے لیے بہت زیادہ نرمی اور جذبات لائے گا یہ آپ میں ایک مستحکم تعلقات کی خواہش کو جنم دے گا آپ اس مہینے خوش قسمت ہوں گے اور آپ کو اپنے ساتھی سے ملنے کے بہت سے مواقع ملیں گے آپ کے پاس پیشا ورانا چھر چھارل کی مہارتیں ہوں گی اور یہاں تک کہ جن لوگوں سے آپ کبھی بھی اپنی طرف متوجہ ہونے کی توقع نہیں کریں گے وہ بھی آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تاہم آپ ایک حقیقی گہرے رشتے کی تلاش میں ہوں گے لہذا ہوشیار اور محتاط رہیں جون میں بلج جدی افراد مددگار ثابت ہوں گے اس طرح کا موڈ پرانی دوستی کی تزدید ہے یہاں تک کہ اپنے سابق ہم جماعتوں سے ملنے کا ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کافی ترقی کر چکے ہوں گے اور آپ یقینی طور پر دوسروں کو متاثر کریں گے جس سے آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی اس مہینے پورا چاند اپر خاصا اثر ڈالے گا اس لئے اس وقت کسی بھی اختصم کے تناؤ اور جذباتی درد سے بچیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو نتائج بہت سے طریقوں سے محلک ہو سکتے ہیں چاہے یہ چھوٹ ہوا جلن کا احساس اس مہینے دو بڑے موضوعات ہیں سب سے مضبوط موضوع کام کے ارد گلد ہے ایک نئی نوکری شروع کرنا نئی ملازمت کی مہارتیں سیکھنا اپنا کاروبار شروع کرنا بلکہ خود کو بہتر بنانا صحت مند بننا ہے دوسرا بڑا موضوع پیشہ ورانہ تعلقات ہیں جون کے پہلے تین ہفتے سورج ہماشا برج جوزہ میں ہوتا ہے برج جوزہ برج جدی سے چھٹا برج ہے لہٰذا یہ سال کا وہ وقت ہے جہاں آپ کی توجہ چھٹے گھر کے معاملات کی طرف مبزول کرائی جا رہی ہے چھٹا گھر کام اور صحت کے معاملات رضاکارانہ اندادی کام سے متعلق ہے اتارت پہلے دو ہفتوں میں برج جوزہ میں ہوتا ہے ہمہہنگی اور لطف لانے والی زہرہ بھی پہلے دو ہفتے برج جوزہ میں ہوتا ہے مزید براں مئی دو ہزار چوبیس کے آخر میں مشتری ایک سال کے لئے برج جوزہ میں چلا جائے گا مشتری کسرت مواقع اور ترخیل آتا ہے مشتری جب چھٹے گھر میں آتا ہے تو آپ بہت سارے کام کے منصوبوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں آپ کو واقعی بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے ایس مشتری کے ساتھ چھٹے گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا کاروبار ہو اور آپ مزید ملازمین کی خدمات حاصل کر کے اسے بڑھا سکتے ہیں اور جب صحت کے معاملات کی بات آتی ہے اگر آپ کو صحت کا مسئلہ ہے تو مشتری عام طور پر آپ کو بہترین شفاہ دینے والے ڈاکٹر اور بہترین علاج کی سہولت دے گھر لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور جون کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے برج جد اب بیس جون کو سورج برج جوزہ کو چھوڑ کر برج سرطان میں آپ کے ساتھویں گھر میں جا رہا ہے برج سرطان برج جدی کے برعکس ہے لہٰذا جون کے آخر میں سورج آپ کی توجہ شراکتداری کی طرف مبزول کر رہا ہے پیشاورانہ اور ذاتی دونوں یہ شادی کا گھر اور معاہدوں کا گھر ہے اتارت جون کے وسط میں برج سرطان میں چلا جائے گا اس ہی یہ ساری بحث رشتوں پر ہے یہ شادی کی تجویز پرپوزلہ کاروباری شراکت کی تجویز اور معاہدوں پر بات شیط کے لیے بہت سازگار ہے سولہ جون کو زہرہ بھی برج سرطان میں چلی جائے گی اور جب زہرہ ساتھویں گھر میں جاتی ہے اگر آپ سندل ہیں تو آپ اپنے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اگر آپ رشتے میں رہے ہیں تو زہرہ مزید ہم اہنگی اور قربت لا سکتی ہے اگر رشتوں میں کوئی مسئلہ ناراضگی ہے تو زہرہ کچھ تعاون کچھ ہم اہنگی لانے کی کوشش کر بڑھئے گی سورج جب بیس جون کو برج سرطان میں جائے گا آپ کی زیادہ تر توجہ شراکت داری پر ہوگی اب ملیخ وہ جنگ جو سیارہ ہے یہ پوری اطماد ہے تمام مئی سے جون کے پہلے ہفتے تک یہ برج حمل میں رہا ہے جو کہ برج جدی سے چوتھا برج ہے چوتھے گھر کا ملیخ گھر کی مرمت اگھر کی صفائی خرید و فروخت نئے گھر میں منتقل ہونے کے لئے اچھا ہے لیکن چوتھے گھر میں ملیخ کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ گھر کے محاص پر بہت سارے دلائل اور بحث ہو سکتی ہے لیکن آج جون کو ملیخ برج سور میں جائے گا برج سور ایک زمینی برج ہے جو برج جدی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کیونکہ برج جدی بھی زمینی برج ہے ملیخ پانچویں گھر میں یہ تمام آتش گیر ترغیب اور جذبہ لاتا ہے پانچویں گھر کا مطلب کھیل تفریحی سرگرمیاں ہو سکتا ہے اس لئے بہت ساری خوشگوار سرگرمیاں ہیں پانچویں گھر بچوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے لیکن چھے جون کو ایک نیا چاند بھی ہو رہا ہے نیا چاند وہ ہوتا ہے جب ہمارا ارادہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں چاند ہوتا ہے اور یہ نیا چاند آپ کے لئے چھٹے گھر کے معاملات کو روشن کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جون کے وسط تک سورج، اتارد، زہرہ سبھی برج جوزہ کو چھوڑ کر برج سرطان میں آپ کے ساتھویں گھر میں چلے جائیں گے پھر بھی چھٹا گھر ایک غالب موضوع ہوگا ایک اور بات یہ ہے کہ نیا چاند برج جوزہ کے سولہ درجے پر ہوگا اسی دن زہرہ برج جوزہ کے سولہ درجے پر ہوگا اس لئے زہرہ سے متعلق تمام چیزوں پر اچھا زور دیا جائے گا جیسے ہم اہنگی، تخلیف کی صلاحیت، خوبصورتی تاہم زہر زہرہ کے مربع کے سخت زاویہ میں ہے اور یہ نیا چاند رشتوں کے لئے آزمائش کا وقت ہوگا کمزور لوگ دروازے سے باہر چلے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو رشتے پر سخت محنت کرنی پڑی ہے لیکن نیا چاند کام کے چھٹے گھر میں ہے اور ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو پریشانی ہو رہی ہو کام میں واقعی مایوسی ہو اگر آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں اور کاراوبار اچھا نہیں چل رہا ہے تو آپ اپنی ملازمت کھو سکتے ہیں زہرہ مالیات کا ایک سیارہ ہے اور زہرہ کو زہل کے ذریعہ آزمائے جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی اپنی ملازمت کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہوں آپ واقعی اپنے مالی معاملات کے بارے میں فکر مند ہوں کیونکہ آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے اور آپ واقعی ایک نوکری تلاش کرنے کے لیے دباؤ میں ہوں اب دو ہفتے بعد پورا چاند ہے پورا چاند برج جدی کی ایک درجے پر ہے جب پورا چاند آپ کی برج میں ہوگا تو آپ کے پاس سب کرشمہ ہوتا ہے اب صرف روشنی ڈالتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پورا چاند اکیس جون کو ہے پورا چاند آپ کی نمائش کے پہلے گھر میں نئی شروعات بھی لاتا ہے لیکن یہ اتارد اور زہرہ کے مخالف ہیں اس کے برقص بات چیتا مذاکرات ہیں کیونکہ اتارد پورے چاند کے وقت ساتھویں گھر میں ہوگا اور زہرہ بھی اتارد کے ساتھ منسلک ہوگا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے رشتے میں پریشانی ہو رہی ہے تو نئی چاند واقعی ان تمام مسائل کو سامنے لا رہا ہوگا لیکن دو ہفتے بعد پورا چاند ہم اہنڈی لا سکتا ہے نئی چاند کے وقت زہرہ زوہل کے اثر کے ساتھ اگر آپ کی نوکری ختم ہو گئی آپ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جون کا تیسرا ہفتہ برج جدی میں پورے چاند کے ساتھ آپ اپنے کرش میں اور گفتو شنید کے ساتھ چمک رہے ہوں گے اتارد زہرہ کی ہم آہنگی آپ کو کوئی نئی نوکری مل جائے گی آپ رشتوں کے ساتھ کچھ بھی حل کر رہے ہوں گے چھٹا گھر خود کو بہتر بنانے اور صحت مند بننے کے بارے میں ہے اور پانچویں گھر میں ملیخ کے ساتھ یہ آپ کے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے ورزش کا پروگرام شروع کرنے کے لیے بہت سازگار ہو سکتا ہے برج جدی افراد مددگار ثابت ہوں گے اس طرح کا موڈ پرانی دوستی کی تزدید ہے یہاں تک کہ اپنے سابق ہم جماعتوں سے ملنے کا ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کافی ترقی کر چکے ہوں گے اور آپ یقینی طور پر دوسروں کو متاثر کریں گے جس سے آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے مہینے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی